جذبات کے بہاؤں میں بہتے وہ گیت محبتوں کے سفیروں کو لوٹ لیتے ہیں یہ جھنگ ہے یہاں ہیروں کو لوٹ لیتے ہیں اے دل کمال شوق کی منزل پلا مجھے آواز چومنے کا صلیقہ سکھا مجھے بیچینیاں سارے جہان کی سمیٹھ کر جب کچھ نہ بنا تو میرا دل بنا ڈالا بات تو یہ بھی دل کی ہے پیتنا جائیں خاموشی سے گھیری کالی راتیں آؤں کچھ لمحوں کو کر لیں دل سے دل کی باتیں لفظوں میں علشتی باتیں السلام علیکم وآلیکم السلام بلالوے کیسے آپ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھا ہوں ماشاءاللہ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی مجھے یہ بتائیے سر کہ شائری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کی زندگی میں شائری نے کہاں سے جنم لیا محسن میں جو شائری ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک حقیقی اور ایک مجازے ہیں محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے ستارے ملنے ہی سکتے ہیں ستارے ملنے ہی سکتے ہیں میں یہاں تو وہاں زندگی ہے کہاں اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخل فلک سے اڑھ کر تمہارے قدموں میں آ گیرے تو یہ جان لینا وہ اسٹ آرہ تھا میرے دل کا وقت جیسے ٹھہ گیا ہے یہیں ہر طرف ایک وجہ بودہ سی ہے بے گراری کا ایسا آلوم ہے جسم دنہا ہے روح پیاسی ہے سجن سونے آدھی بری یاد آدھی سنیے پروگرام محسین نانا کی ساتھ اور کیجئے دل سے دل کی باتیں جسے لے تانگا یا ہج دیا میں تا بیٹھے کا آگ اڑا رہ اللہ ہی اللہ اکو ہی اللہ اللہ نے رہ جانا ہے اسیاں کلے کلے آیاں تے کلے ہی ٹوڑ جانے سنیے پروگرام محسین رانہ کے ساتھ اور کیجئے دل سے دل کی باتیں دل کی ساتھ چاہتے کلے ہ کی ساتھ باتیں موسیقی 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 گزرے ہوئے کا دنوں حبس پھیل رہا ہے چار سو گزرے ہوئے دنوں کا حبس پھیل رہا ہے چار سو اب جو نئی ہوا چلے سالے روان کی خیر ہو سبی کے گھر بھسے رہے سب کے مقام کی خیر ہو آہ میرے دل دعا کریں سارے جہاں کی خیر ہو بیٹھ نہ جائے خاموشی سے گہری کالی راتیں آہ کچھ لمحوں کو کر لیں دل سے دل کی بات ہے جیہاں میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محسن رانہ امریکہ نیو جرسی سے آپ سب کی خدمت میں حاضر پروگرام دل سے دل کی باتوں کو لے کر سب سے پہلے سنائیے کیسے مزاج ہیں ٹھیک تو ہیں اپنا خیال تو رکھتے ہیں اجی اپنا خیال رکھا کیجئے اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو یقین جانئے وہ جو سچا سونا بادشاہ ہے وہ آپ سے بہت خوش ہوگا اور جب وہ آپ سے بہت خوش ہوگا تو ایسا میرا ماننا ہے صاحب کی آپ کی زندگی اور بھی خوبصورت ہو جائے گی اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیے خوشیاں بانٹیے خوشیاں سمیٹیے دو پل کی زندگی ہے صاحب وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا نومبر کی چودہ طریق سن بیس سو بائیس اور ہمیشہ کی طرح آپ کا اور میرا ساتھ ہر پیڑ کی شب پانچ بجے سے لے کے شام سات بجے تک یہ پروگرام دل سے دل کی باتیں میں خاص طور پر آپ سب کے لیے لے کر آتا ہوں جس میں مختلف شوراہ کرائم کی شاعری ہوتی ہے دل سے دل کی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ کی طرح میری بے ربط اور ادھوری سی بات ہیں آج تقریباً تین ویک کے بعد آپ سے میری ملاقات ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ سب سے دل کی عطا گہرائیوں سے معذرت کھا ہوں کہ کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ میں پروگرام لے کر حاضر نہیں ہو سکا صاحب کہنے والے کہتے ہیں نا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سیوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سیوا مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نہ مانگ یقین جانے زندگی کی بھاگ دور میں ہم کچھ اس طرح سے لگ جاتے ہیں کہ آنے والے وقت اور گزرتے ہوئے وقت اور حالات کو ہم اپنے کابو میں نہیں کر پاتے بس یہی کچھ تین وی کسی طرح سے گزرے امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح میرے چاہنے والے ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں کسی بھی ملک سے کسی بھی شہر سے کسی بھی گلی چوراہے سے وہ ہمیشہ میرے دل کے پاس ہیں اور میرے دل کی آواز ان کے دلوں تک ضرور پہنچتی ہے عجیبات تو صرف دل کی ہے کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب دل سے کی ہوئی بات دل سے نکلے تو دل تک ضرور پہنچتی ہے خیر سال کا پتہ ہی نہیں چلا صاحب کتنی تیزی سے گزر گیا تقریباً اس سال کے دس مہینے اس طرح سے گزرے جن میں بہت سی ایسی یادیں تھیں ہمارے ساتھ وابستہ جو شروع کے سٹارٹ میں یاد بھی تھی اور اب یاد نہیں ہے زندگی اسی کا نام ہے کبھی چیزیں یاد آتی ہیں کبھی بھول جاتی ہیں اور یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے صاحب نومبر کا مہینہ ہے پت جھر کا مہینہ ہے خزاں کا مہینہ ہے خزاں کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں یقین جانے جب درختوں کے پتے ہرے ہو کر پھر آہستہ آہستہ ان کا کلر چینج ہوتا ہے اور زرد نیلے پیلے کلر میں آ جاتے ہیں تقریبا پیلا کلر ہوتا ہے ڈارک یالو کلر براؤن بھی ہوتے ہیں اسی طرح وہ اس درخت سے جھڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان سوکھے پتوں کا بسیرہ ہوتا ہے صاحب میں سمجھتا ہوں ہماری زندگیاں بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہیں ہم اپنی زندگیوں میں ہرے بھرے رہتے ہیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو رنگ بھی چینج ہوتا چلا جاتا ہے بدلتا جاتا ہے اس سارا نظام اس قدرت کا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے یہ کائنات بنائی ہے سب رنگ اسی کے ہیں صاحب ہمارا کچھ بھی نہیں خیر ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج اس پروگرام میں سب سے پہلے میں محترم جناب اعتبار سادیت صاحب کا ایک کلام شامل کرتا ہوں ان کی غزل ہے مشہور اور معروف غزل پاکستان کا ایک بہت بھرا نام ہے ماشاءاللہ شاہدوں کی دنیا کا اعتبار ساجد تو ان کی کتاب میں پاس ہے اس کتاب میں سے جو ہے غزل کے کچھ چاندہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اور سماعت کی نظر کرتا ہوں موسیقی 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 یقین جانیے صاحب کبھی کبھی سوال بھی انسان کی زندگی کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں موسیقی خیر محترم جناب اعتبار ساجی صاحب فرماتے ہیں اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے موسیقی اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے میں نے کہا ستاروں کا کوئی شمار ہے موسیقی اس نے کہا کہ کون تمہیں ہے بہت عزیز میں نے کہا کہ دل پہ جسے اختیار ہے موسیقی اس نے کہا کہ کون سا تحفہ ہے من پسند میں نے کہا وہ شام جو اب تکودھار ہے موسیقی اس نے کہا خزانس میں ملاقات کا جواز موسیقی اس نے کہا خزانس میں ملاقات کا جواز میں نے کہا کہ قرب کا کوئی مطلب بہار ہے موسیقی اس نے کہا کہ سیکر و غم زندگی میں ہیں میں نے کہا کیا غم ہے جب غم گسار ہے اس نے کہا کہ ساتھ کہا تک نبھاؤگے میں نے کہا کہ جتنی یہ سانسوں میں تار ہے اس نے کہا کہ آئے یقی مجھ کو کس طرح میں نے کہا کہ نام میرا اعتبار ہے اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے میں نے کہا ستاروں کا کوئی شمار ہے لوٹ کر آتا ہوں صاحب میرے ساتھ رہیگا پیار نہیں میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں خزا کے پھول پہ آتی کبھی پہار نہیں میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں نہ جانے پیار میں کب میں زبا سے پھر جاؤں میں بن کے آنسو خود اپنی نظر سے گر جاؤں تیری قسم ہے میرا کوئی اعتبار نہیں میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں موسیقی 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 میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں غریب کیسے محبت کریں امیروں سے بچھڑ گئے ہیں کئی رانجے اپنی ہیروں سے کسی کو اپنے مقدر پہ اختیار نہیں میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں خزا کے پھول پہ آتی کبھی پہار نہیں میرے نصیب میں ہے دوست تیرا پیار نہیں لیجی جناب ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام دل سے دل کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو ٹرنڈی فور آورز ہمیشہ کی طرح میرا اور آپ کا ساتھ ہر پیر کی شب پانچ بجے سے شام سات بجے تک امریکہ نیو جرسی کے ٹائم لیکن کیونکہ پچھلے کچھ چند دنوں سے امریکہ نیو جرسی کا ٹائم جو ہے بلکہ پورے امریکہ کا جو ٹائم ہے وہ چینج ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہم پیچھے جا چکے ہیں یہ اسی رفتار کی بات ہے صاحب کبھی وقت آگے چلتا ہے اور کبھی پیچھے کبھی آہستہ کبھی تیز ابھی اس ٹائم ہمارے ریڈیو پہ چار بج کے تقریباً تائیس منٹ ہوا چاہتے ہیں اب یہ ہمیشہ کی طرح پروگرام جو ہے پانچ بجے نہیں ہر پیر کی شب چار بجے سے لے کے شام س چھ بجے تک امریکہ نیو جرسی کے ٹائم ہوا کرے گا تو لیزے جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیشہ کی طرح یہ خوبصور سا گلدان یہ کس کا سجایا ہوا ہے ہماری حردیل عزیز محترمہ جناب نینہ شاہ صاحبہ ہمارے ریڈیو کی سی او بھی ہوتی ہیں اور لنڈن سے بیلونگ کرتی ہیں ہمارا ریڈیو چونکہ لنڈن سے بیلونگ کرتا ہے ہماری جو ریڈیو کی برانچ ہے وہ ریڈیو لنڈن میں ہوتا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا پیارا سا دل سے دل کی باتیں کرنے والا جو چھوٹا سا ایک ننہ سا گلدان ہے یہ امریکہ نیو جرسی میں ہمارے پروگرام دل سے دل کی باتوں میں سے ہوتا ہے یہاں پہ نیو جرسی سے اور میں ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کا اپنا میزبان محسن رانہ لیجے جناب یہ تو وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے پروگرام میں بتانا ہوتی ہیں میرے فرائز میں شامل ہوتی ہیں کیا کرے ساہب کبھی کبھی دل کی باتوں کے علاوہ بھی بہت سی باتیں آپ کو اپنی زندگی میں بتانا پڑ جاتی ہیں خیر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں مختلف شورہ اکرام کی شاعری بھی ہوتی ہیں اور بہت سے خوبصورت سے گیسٹ بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں آج بھی میرے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت ہے میرے ہردی لزید ہیں میرے محترم ہیں میرے بھائی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں پہلے بھی آ چکے ہیں اور آج میری خوش خسمتی کے دوبارہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے میرے در پہ آئے میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم آسیم بھائی کیا حال چالنا ہے ٹھیک تھا کہیں والیکم السلام ورحمت اللہ اللہ کا بہت شکر ہے ابھی آپ کی آواز جاری ہے آسیم بھائی کیا حال چالنا ہے ٹھیک تھا کہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ آسیم بھائی آپ کا ایک نیک نیم ہے سمی سنگر آپ ماشاءاللہ امریکہ نیو جرزی میں محمد رفی کی ایک بہت خوبصورت سی آواز ہے ہمارے ہردیل عزیز ہیں آج آپ پروگرام میں دوبارہ شامل ہوئے ہیں ایک بار پہلے بھی آئے تھے ہمارے سننے والے یقین جانے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کو پتا چلے گا جب وہ کالز کریں گے تو آپ کا ذکر کریں گے کہ آپ واقعی پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں آ چکے ہیں میں آپ کو دل کی آتا گہرائیوں سے دوبارہ پروگرام میں خوش آمدی کہتا ہوں بہت بہت میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کیا بات ہے کہ مجھے سیکنڈ ٹائم اسٹوڈیو میں آنے کا مکاملہ ماشاءاللہ میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی سامی بھائی کچھ دل کی باتیں ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح یقین جانے یہاں پہ پروگرام میں کچھ دل کی باتیں ہی ہوتی ہیں بس کچھ شائری ہوتی ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سامی بھائی موسیقی کا سٹارٹ کب ہوا محمد رفی آپ کی انسپائریشن ہے اتنا اچھا آپ ان کو بولتے ہیں گاتے ہیں اور میں آپ کی آواز سے ہمیشہ سرکھرو ہو کر جو اپنے دل کو بہلاتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالی نے آپ کو ایک خوبصورت سی آواز بھی دی ہے اور جس طرح سے آپ محمد رفی کو گاتے ہیں یقین جانے یہ ان کے کچھ سچے چاہنے والے ہی ہوں گے کہ وہ پہلے ان کو اپنے دل میں ہوتا رہے ہیں پھر وہ آواز باہر نکلتی ہے اور اس طرح سے گنگن آتے ہیں لوگ یہ کب سٹارٹ ہوا آپ کے زندگی میں کب آپ نے دیکھا کہ میرے اندر ایک چھوٹا سا محمد رفی کہیں پہ چھوپا بیٹھا ہے اور کسی پلیٹ فارم میں جا کے مجھے ان کو سنانا ہے بتانا ہے ایکشلی یہ شوک ایک بچپن سے شروع ہوا جو محمد رفی صاحب کی آواز سے یہ صرف ایک شوک کی حد تک ورنہ میں کہاں اور محمد رفی صاحب کہاں تو یہ صرف ایک شوک کی حد ہے کہ ان کے میں جو سونس ہیں جو گاتا ہوں اپنے شوک سے اور آپ جیسے بھائی جو بیٹھے ہیں محمد رفی صاحب کی آواز تو کہاں ہم کہاں میرے خیال سے لیکن ہاں ان کے گانوں کو بول کے ان کی یاد کو دادا کرنے کی سوشش کرتے ہیں کیونکہ میں بہت بڑا ان کا فین رہا ہوں اور زیادہ تر میں نے بہت زیادہ تر گانے سے محمد رفی صاحب کی گائے ہیں اور میرے خیال سے سامی بھائی کونسا ایسا سن تھا کس ایج میں تھے آپ جب آپ نے پہلی بار محمد رفی صاحب کو گایا ہو اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہو کہ یار کیا خوبصورت آواز ہے کتنا خوبصورت گایا ہے اتنے بھرے سنگر ہیں اور ان کو یہ گا رہا ہے اس طرح سے کیا ایج تھی اس ٹائم آپ کی ایکچلی میری ایج آپ کر لیں شروحہ جونسی تھی کم عمری میں اس ملک میں آیا تھا تو وہاں جو عمر چھوٹی عمر تھی پاکستان میں رہا لیکن جیسے ہی امریکہ میں آیا ہوں اور ایک شوق محمد رفی صاحب کے گانے سننے کا وہ بڑھتا ہی گیا کیونکہ شروحات کی تنہائیاں اور دوریاں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی چیز ہی اس کو بہلا سکتی ہے جس کا اس کو شوق ہو تو یہاں آ کر میں بہت زیادہ جیسے پاکستان میں تھا اس سے ڈبل ٹریپل کہہ لے کہ میں نے محمد رفی صاحب کو سننا شروع کیا اور صرف اپنی حد تک گن گناتا رہا موقع ملا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہی محمد رفی صاحب کا ذکر ہوا تو میں نے جونسہ ہے ان کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک مزاگ تر میں نے کہا میں ان کو گانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ جیسے کیا عمر تھی آپ کی اس ٹائم غالباً آپ کہہ سکتے ہیں بیس اکیس یا بائیس سال ماشاءاللہ یہ ٹین ایج ہوتی ہے یقین جانے بیس اکیس سال کی عمر میں آپ اگر گانا شروع کر دیں کیونکہ گائی کی اتنا آسان کام نہیں ہے جی 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 بالکل ایسی ہے اور یہ شوق آپ نے بیس اکیس سال سے بلکہ وہ محمد رفی پہلے سے ہی آپ کے اندر تھے وہ بیس اکیس سال کی عمر میں آپ کے اندر سے نکل کے سامنے آئے ہیں میں یہ اس طرح سے کہہ دوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایک شوق ہے میں پھر کہہ رہا ہوں محمد رفی صاحب صرف ان کو آواز بھی ان کی بہت آپ کو سب کو میرے خیال بتا رہے ہیں کی ضرورت نہیں لیکن ایک شوق کی حد تک کوشش کرتا ہوں کہ ان کی یاد کو تعدہ کر سکتا ہوں تو اس شوق کی وجہ سے میں سمٹم اپنے دوستوں میں بیٹھ کے میں اپنے سننے والوں کو چاہنے والوں کو بھی بتاتا چلوں کہ محمد رفی صاحب جو تھے یہ پاکستان لاہور سے بلونگ کرتے تھے اور جو مجھے تھوڑی سی نالیج ہے کیونکہ سننے والی سماتے اتنی خوبصورت سماتے ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے تو محمد رفی صاحب کا جو گھر ہے پاکستان لاہور بھاٹی گیٹ سے وہاں سے یہ بلونگ کرتے تھے بھاٹی گیٹ ایک لاہور کے بارہ دروازوں میں سے ایک دروازہ گنا جاتا ہے جو کہ پہلا لاہور تھا اب تو لاہور بہت آگے دور تک جا چکا ہے تو کیونکہ میں خوب لاہور کے ان بارہ دروازوں سے بلونگ کرتا ہوں اس لئے مجھے تھوڑی سی نالیج ہے کہ محمد رفی صاحب لاہور کے بھاٹی دروازے سے بلونگ کرتے تھے اور یہ بھاٹی دروازہ ایک تاریخ کا ہندوئزم کا بہت بھرا دروازہ ہے اور تقریبا تقریبا یہ کوئی ہزار سال پہلے کی بات کہلیں آپ نہیں بلکل ایسے ہی نہیں ہزار سوری تقریبا محمد رفی صاحب کو گزرے تقریبا کچھ سال ہی ہوئے ہیں تو یہ تقریبا دو سو سال پرانی بات ہے تو اتنا پرانا یہ دروازہ ہے بلونگ کرتا ہے ویسے تو راج مہراجوں کے ہزار سال پہلے جس کی میں بات کر رہا تھا بلکل آپ نے ٹھیک تو یہ راج مہراجوں کا ایک وہاں پہ قلعہ تھا جس قلعے کو یہ دروازہ جو ہے وہ کھولتے تھے تو وہ اس قلعے میں آ پینٹر ہوتے تھے دروازہ شہر سے ہوں کے اس قلعے تک جاتا تھا کیا بات لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے صحیح جو تھوڑی سی نالیج ہے وہ میں نے کہا بتا دوں تو محمد رفی صاحب اتنا بھارا نام ہے بری خوش کہ وہ وہاں سے نکلے اور ہندوستان میں جا کے انہوں نے موسیقی کا آغاز کیا اور اپنی آواز سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر دیا انہوں نے کیا بات کہ آج بھی دیکھیں ہماری عمر کیا ہوں گی کچھ پچیس تیس سال چالیس پچاس اگر بزرگ بھی ہمارے دیکھیں تو ستر ایسی سال بلکو بلکو ہمارے بزرگ بھی ان کو سنتے آ رہے تھے محمد رفی صاحب کو صحیح بات اس لئے ہمیں پتا چلا کہ جی اچھا یہ کوئی سنگر تھے تو یہ کوئی سنگر ہوئے اس دنیا کے تو آج ہم بھی ان کو سن رہے ہیں اور جب میں آپ سے سنتا ہوں تو یقین جانے مجھے ایسے لگتا ہے تھوڑا سا مزاق میں اگر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے میرے بزرگ میرے سامنے کھڑے ہیں کیا آواز دیکھتا ہے سبی بھائی تو ماشاءاللہ یہ اس لیول کی بات ہے کہ آپ کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں جب آپ گاتے ہیں محمد رفی صاحب کو تو آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں میں ونس اگین آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں بہت بہت شکریہ اپنی آواز سے کوئی جادو جگائیں اور محمد رفی صاحب کا ایک بہت پیارا گیت ہے جو میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی اپنی آواز ہے کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو بہت بہت اچھا سانگ ہے یہ شاعری بھی اس کی بہت پیاری ہے اس گیت کی اس سانگ کی میرے دل کو تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے یہ مووی بھی دیکھی ہوئی ہے کافی پرانی مووی ہے کھلونا مووی کا نام ہی کھلونا ہے صحیح کافنا ہے تو اس مووی کا ایک گیت ہے کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو اگر آپ اپنی آواز میں یہ ہماری سننے والی سماعتوں کو سنا دیں تو آج یہ کی جانے ہے ہمارے پروگرام میں ریڈیو 24 آورز میں چار چاند لگ جائیں گے بہت بہت شکریہ چار میں خود لگا دوں گا اور تو پھر آٹھ ہو جائیں گے سمید بھائی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں سر ایک دل کی عطا گہرائیوں سے فرمائش ہے کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو مائک چیک کر لیں آپ آپ کا مائک میں نے سٹ کر دیا ہے اور کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو یہ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ دل کیسے ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے ہی کوشش کرتے ہیں لے باجر صاحب آپ کے لئے میں یہ کراکی پریے کرتا ہوں یہاں سے لیجے باجر صاحب خلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو خلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو مجھے اس حال میں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو واہ 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 کیا بات ہے باجر صاحب واہ 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 خدا کا واسطہ دے کروں من آلو دور ہوں لیکن تمہارا راستہ میں روکلوں مجھے دور ہوں لیکن کہ میں چل بھی نہیں سکتا ہوں اور تم دوڑ جاتے ہو ہو کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو واہ 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 کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے عباجہ صاحب رہو راضی کر دی آپ واہ 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 موسیقی گلا تم سے نہیں کوئی مگر افسوس دورا ہے کہ جس غم میں میرا دامن بڑی مشکل سے جوڑا ہے اسی غم سے میرا پھر آج رشتہ موسیقی جوڑ جاتے ہو ہو دلونا موسیقی 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 یقین جانے رو راضی ہوگی ہے آسیم بھائی میں آپ کو کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا یقین جانے سمی کہوں آسیم کہوں اپنے دل کا راجہ کہوں کیا کہوں یہ سر آپ کا پیار ہے محبت ہے بہت خوبصورت باجو ساری یقین جانے آپ مجھے اس لیول پہ لے گئے ہیں اس روحانیت پہ لے گئے ہیں کیونکہ ہم نے بھی بہت سنا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں محمد رفی صاحب کی آواز کو اپنے سننے والوں کی سمات کی نظر بھی کروں ان کے وغیر تو آپ کو معلوم ہے بری محبت باجو ساری لیجے جناب محمد رفی صاحب کی آواز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں ہمیشہ کی طرح میرا اور آپ کا ساتھ ہر پیڑ کی شب چار بجے سے لے کے شام چھے بجے تک اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محسن رانا آپ سن رہے ہیں پروگرام دل سے دل کی باتیں ریڈیو 24 آورز موسیقی 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 مگر افسوس تھوڑا ہے کہ جس رم نے میرا دامن بڑی مشعل سے چھوڑا ہے اسی رم سے میرا پھر آج رشتہ جوڑ جاتے ہیں موسیقی میرے دل اسے نہ لو بدلا زمانے بھر کی باتوں کا چھہر جاؤ سنو مہمار میں چند راتوں کا چلے جانا ابھی سے کس لیے موڑ جاتے ہو کھلانا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو موسیقی 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 خزا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ذت پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی ذرا سی لگزشت پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑ جانے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسوں چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی اجی خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے موسیقی خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے لبوں پہ اپنے وہ مسکراہت سجا کے رکھنا کمال یہ ہے خیزہ کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ذت پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی اور یقین جانیے صاحب یہ سارا کمال صرف اسی کا ہے میرے سچے سونے بادشاہ کا ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب زندگی بس سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے موسیقی اور ہم ہے کہ سیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں صاحب موسیقی خیر یہ میری ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح بیرپت اور دھوری سی باتیں میرے ساتھ بہت پیاری شخصیت یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے محترم میرے دل میرے جانی سمی بھائی کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تو یقین جانے آج آپ نے خوبصوری سا نام دیا ہے مجھے اس نام کا پتا ہی نہیں تھا میں تو آپ کو ہمیشہ کی درہاں وہی کہتا ہوں جو میرے دل سے ابھی نکل نہیں رہا ہے یقین جانے باجر صاحب آپ بہت پہلی شخصیت ہیں بہت خوبصورت آپ نے گیت گایا ایک اور میرے دل کی آواز ہے کھلو نہ جان کر تم تو میرا دل توڑے جاتے ہو یہ تو آپ نے گایا میں نے پوچھا چانس ہے کیونکہ اکثر ہم دو چار بار بیٹھے اٹھے تو چودویں کا چاند بھی تھا ہوا حسین رات تھی تو تب بھی اس گانے کا ذکر ہوا اور شاید ایک آت بار میں نے فرمائش کی ہو کہ جی باجوہ صاحب آج چودویں کا چاند ہے تو یہ میں نے پوچھا چاند سے چاند کا کہیں ذکر ہو گیا تو بات ہو گی خیر جی آپ کی آواز اب آئی ہے نہیں آواز ہلکی تھی لیکن ابھی آپ کی آواز ٹھیک ہے میرے خیال سے دیکھیں اگر آپ ہیڈ فون لگائیں باجوہ صاحب ہیڈ فون دیکھیں ہاں جی ہاں جی ابھی بلکل ٹھیک ہے ایک دم پرفیکٹ ہے جی جی تو باجوہ صاحب دل کی بات ہو رہی تھی چاند کا ذکر ہو رہا تھا میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے چاند سا حسین میرے یار سا حسین یار سا حسین تو اس کو بھی ذرا خوبصصی ساماتو کی نظر کریں جی جی ضرور محفی لیک اوروج پہ ہے سننے والوں کو بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو یہ ساتھ ہوتا ہے تقریباً دو گھنٹے کا ہوتا ہے جس میں مختلف شورہ اکرام کی شاعری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گیت ہوتے ہیں آپ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آپ سے دل سے دل کی باتیں ہوں گی جی ضرور تو اپنا سامی بھائی اپنا میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے حسین اس کو ہماری سننے والی ساماتو کی نظر کیجئے گا جی ضرور میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار ساں حسین چاند نے کہا چاند نی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار ساں حسین چاند نے کہا چاند نی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے وا 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 کیا بات ہے وا 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 زبردست میرے یار ساں حسین موسیقی موسیقی میرے یار ساں حسین موسیقی ہر جگہ شباب تھی را ڈونڈا کلیوں سے مثال تیری پوچھی پھولوں میں جواب تیرا ڈونڈا میں نے پوچھا باغ سے فلک ہو یا زمین ایسا پھول ہے کہیں باغ نے کہا ہر کلی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہزی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 واہ 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 کیا بات ہے واہ جی واہ باجو صاحب کیا خوبصور شعری ہے واہ 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 چا بات ہے شباہ ہوا موسیقی 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 خوبصور موسیقی موسیقی و کرانی میں نے پوچھا جام سے فلک ہو یا زمین ایسی مید ہے کہیں جام نے کہا مہکشی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہسی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 کیا بات ہے باجہ صاحب کیا بات ہے خوبصورتی جو تُو نے پائی لٹ گئی خدا کی بس خدائی میر کی غزل کہوں تجھے میں یا کہوں خیام کی روای میں جو پوچھو شائروں سے ایسا دل نشی کوئی شیر ہے کہیں نہیں شائر کہے شائری کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہسی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے باجہ صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے باجہ صاحب بہت بہت شکریہ باجہ صاحب یہ چاند کی بھی قسم چاندنی کی بھی قسم کیا خوبصورت محبت ہے دیکھنے آپ یہ دیکھیں کہ لکھنے والے کی لکھت دیکھیں آپ کیا بات کہ شائر نے کیا بات کہی ہے اس نے کوئی اس دنیا کی بات نہیں کی اس نے زمین و آسمان کی بات کی ہے وہ روحانیت کی بات کی ہے اس خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کی ہے صحیح بات ہے اور دیکھیں شائر لوگ کس گہرائی میں جاتے ہیں کیا بات کسی بھی ایک صورت کو ایک مورتی کو لے کر اس پہ وہ شائری لکھ دیتے ہیں کتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں کیا بہت گہرے لوگ بہت گہری شائر و شائری صاحب آسین بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ یقین جانے میں بہت چیزیں لرنڈ کرتا ہوں یقین جانے جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہیں اور میں جب بھی آپ سے ملا ملاقات ہوئی کچھ نہ کچھ سیکھا ہے یقین جانے اور یہ سیکھنے سیکھانے کا سلسلہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے سیکھ لیا ہے صحیح بات ہے میں نے دیکھے ہیں لیکن یقین جانے زندگی سیکھنے اور سیکھانے کا عمل ہے عمل ہے اگر اس پہ پورا اترا جائے صحیح بات ہے اگر جو میں سمجھتا ہوں باجف ساتھ دیکھیں اگر آپ کوئی انسان کہتا ہے کہ سیکھ لیا ہے صحیح تو میری نظر میں اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک میں برا کلم مور کم ضرف سا انسان ہوں جو دل کی بات ہوتی ہے یہاں پہ آکے اس پلیٹ فارم پہ کہہ کے چلا جاتا ہوں کیا بات لیکن سچی بات یہ ہے جو انسان سیکھتا ہے مرتے دم تک سیکھتا ہے اصل انسان وہ کہلاتا ہے وہ ہی کہلاتا ہے بلکل ٹھیک ہے حسن بھئی آپ بلکل سامی بھائی ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم خود کسی سے سیکھ رہے ہیں کیا بات بہت بہت بھری بات ہے اچھا مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے پاکستان کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جی لاہور سے ماشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں بیسکلی دو تین شہر کہہ سکتے ہیں کیونکہ والد صاحب کی جاب کی وجہ سے ٹرانسفر کبھی ادھر کبھی ادھر جس کی وجہ سے آپ شہوپرا بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ جہاں جہاں جتنے سال گزارے ہیں اس وجہ سے میں ہر ایک کو جونسہ ہوں ماشاءاللہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ گجرہ والے سے ہیں میں کہوں گا جی اگر کوئی یہ کہے کہ شہوپرا سے میں کہوں گا ہاں جی تو بیسکلی لاہور اگر کہیں گے تو وہاں سے میں نے فلائی کیا ہے اچھا اچھا تو بیس میری اینڈ تک دو تین سال وہیں پہ رہی نا تو اس وجہ سے موسیلی لاہور کو جانتے ہیں جو قیر ملکی جو دوسرے ملکی پاکستان کا دل ہے جی جنہیں لاہور نہیں بکھیا جمعہ نہیں یہ ایسے تو نہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلکل کہا جاتا ہے روشنیوں کا شہر نہیں روشنیوں کا شہر کراچی ہے پاکستان میں لیکن اب لاہور میں چکے بہت زیادہ روشنی ہو چکی ہے ہو چکی ہے اور ہے ہے اور اور ہے پہلے کبھی کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا تو اب لاہور میں بہت زیادہ لوگ اردگرد سے دوسرے شہروں سے آ چکے ہیں بہت زیادہ لاہور بہت وسیع ہو چکا ہے جو کہ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں کیونکہ میں خود لاہور سے بلونگ کرتا ہوں میں نے میں نے لاہور کے بارہ دروازوں میں بھی وہ والا لاہور بھی دیکھا team میں نے لاہور کو وسیع ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ وہ لاہور کس طرح سے جیسے ایک چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے نا انسان کی شادی ہوتی ہے جی 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 تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی فیملی بڑتی چلی جاتی ہے بڑتی چلی جاتی ہے بلکہ پھر اس آگے سے بچوں کے بچے اس طرح نا میں نے لاہور کو دیکھا کیونکہ میں لہور سے ہی بیلونگ کرتا ہوں میری پیدائش لہور کی ہے تو اس کو بڑے ہوتے ہوئے اروج پہ جاتے ہوئے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے تو باجو صاحب یہ تو والی باتیں ہو گئیں آپ سے ریلیٹڈ اگر آپ کی جازت ہو تو ایک آدھا اور ٹریک پروگرام میں شامل کر لیں کیونکہ دو گھنٹے کا ساتھ ہے ابھی تقریباً ایک گھنٹہ گزرا ہے اور اس میں کچھ میری بے ربط اور دھوری سی باتیں ہوگی کچھ شاعری ہوگی ساتھ میں کچھ گیت وغیرہ شامل کرتے رہیں گے تو دو گھنٹے کا پروگرام اسی طرح سے گزرے گا اور ہمارے چاہنے والے سننے والے جو ہمارے ساتھ ہیں میں ان کو بھی بتاتا چلوں کہ آپ یہ ریڈیو کہاں پہ سن سکتے ہیں پروگرام میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سی خوبصورتی شخصیات ہیں جو دور دور سے بلاؤ کرتی ہیں جی 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 تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ www.24hoursradio.com پہ آپ اس کو پروگرام کو سن سکتے ہیں پروگرام دل سے دل کی باتوں کو اور اس ریڈیو پہ اور بھی بہت اچھے اچھے آر جیز ڈی جیز آتے ہیں وہ بھی اپنا پروگرامز دیتے ہیں دو دو گھنٹے کا تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریڈیو 24h کی انڈرویڈ اپلیکیشن ہے جس کو آپ اپنے موبائل میں اپنے سیل فون پہ ڈاؤن نوڈ کر کے سن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک محسن رانہ فیس بک آفیشل پیج پہ پوسٹ لگی ہے آپ اس پوسٹ پہ جا کے بھی وہ نمبر ایکس ایکس کر سکتے ہیں جس پہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ویٹس ایپ کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے جس پہ آپ مجھے کال کرتے ہیں اور جو نمبر وہاں پہ دیا گیا ہے اس پہ لائف کالز بھی ہوتی ہیں اور آپ لائف کالز بھی کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں صاحب یہ تو وہ والی باتیں ہوگی نا باجو ساتھ دوبارہ سے جو مجھے پروگرام میں بتانا ہوتی ہیں شامل کرنا ہوتی ہیں تو لیجے جناب محمد رفی صاحب کی ایک اور خوبصورت سی آواز کو شامل کرتے ہیں اس کلام کو شامل کرتے ہیں یہ گی سنیا کا لوٹ کر پھر آتا ہو اور مجھے کہتے ہیں محسن رانا اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو 24 آورز ہمیشہ کی طرح ریڈیو 24 آورز میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہسی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہسی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے موسیقی میں نے یہ ہجاب تیرا ڈھونڈا ہر جگہ شواب تیرا ڈھونڈا کلیوں سے مثال تیری پوچھی پھولوں میں جواب تیرا ڈھونڈا میں نے پوچھا باغ سے فلک ہویا زمین ایسا پھول ہے کہیں باغ نے کہا ہر کلے کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے موسیقی 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 نہیں میری زندگی میں بھی ایک بہت پیاری شخصیت ہے بہت بڑا نام ہے ایک شاعروں کی دنیا کا سائد واسق میرے ہر دل عزیز ہے محترم ہے بھائی ہے میرے استادوں میں بھی شامل ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ایک خوبصوری سی گزل میں فرمایا تھا کہ چند لمحوں کے لیے مجھ کو میسر ہو جا بعد میں چاہے کسی خواب کا منظر ہو جا چند لمحوں کے لیے مجھ کو میسر ہو جا بعد میں چاہے کسی خواب کا منظر ہو جا قسم اللہ کی رکھوں گا تجھے جانس عزیز تو میری ذات کا ہر مرکز و مہور ہو جا تو میرے عشق میں پاگل کی طرحیں سر کو پھوڑ مجھ کو پانے کی تمنہ ہے تو خود سر ہو جا اور یاد کرتا ہوں تجھے شام صویرے اب بھی یاد کرتا ہوں تجھے شام صویرے اب بھی اتنا کہنا ہے تجھے اب مجھے ازبر ہو جا ایک سی دکھنے لگی اب تو ہماری صورت اے کھنڈر پیارے کھنڈر اب تو میرا گھر ہو جا یہ عذیت تو میری جان بھی لے سکتی ہے یہ عذیت تو میری جان بھی لے سکتی ہے تو میرے شہر میری ذات سے باہر ہو جا اتنی سی بات یہ اب بھی وہ خفا ہے مجھ سے میں نے سہرہ سے کہا تھا کہ سمندر ہو جا دل کی باتوں میں نہیں آؤں گا ہرگس واسک روز جو مجھ سے یہ کہتا ہے کلمبر ہو جا چند لمحوں کے لیے مجھ کو میسر ہو جا بات میں چاہے کسی خواب کا منظر ہو جا ڈی جی جناب بھرتے ہیں اپنے مہمان کی جانب میرے حردیل عزیز محترم جناب سمی بھائی ہماری شاعری سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں جی جی میں کہتا ہوں کیا بات ہے کھوڑی دیر کے لیے میں کسی اور دنیا میں چلا گیا تھا آپ نے مجھے دوبارہ جگا دیا میرے الفاظ نہ بھاب دوھرائیں نہیں یہ الفاظ دوھرانے کی بات تھی یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ نے جو الفاظ یوز کیے ہیں یا کرتے ہیں حقیقت سے جڑے ہوئے حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں اور یقین مانے آپ نے مجھے دوبارہ اٹھا دیا باجو صاحب ہمارے بہت سے چاہنے والے بھی ہیں جو ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں ان کی کالز بھی آ رہی ہیں تو کیوں نہ ان کی کالز کو پروگرام میں شامل کیا جائے بہت سی دنیا سنتی ہیں ہمیں تقریبا پاکستان کے سارے صوبوں سے سنتی ہے پاکستان کے چار صوبے اور بہت سے شہر ہیں اس کے علاوہ ہمیں سب لوگ سنتے ہیں تو ہماری ایک بہت خوبصورت کالر ہے وہ ہمیں کالز بھی کر رہی ہیں تو میں دیکھتا چلوں کہ ان کی آواز ہمارے دلوں تک اور ہمارے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے کے نہیں اسلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے فائزہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہماری بہت فسٹ کالر ہیں اب ان کی کالز یہاں پہ بلنک ہو رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی جو نا کالز لے لی اور فائزہ آپ اپنے بارے میں بتاؤ کہاں سے بلونگ کرتی ہوں کیسے ہیں آج کیا ہو رہا ہے کیسا موسم گزرا وہاں پہ پاکستان کا اور ماشاءاللہ بہت بہت اچھا اور ساتھ میں ساتھ ہی 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 ان کو سن سے بہت اچھا جو سونگ دائیں اپنی آواز میں تو میدے تو یہ مانے اچھا لگ رہا تھا پہنگ رہا سنگ رہی ہو کام تلے ہو آئے اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے واجیوہ یعنی کہ آپ شروع سے سن رہی ہو پروگرام ہاں جی میں جب آپ کا پرومو آئے تھے میں تب تھی سن رہی ہو کیا بات ہے واجیوہ یہ دیکھیں باجہ صاحب بہت سی خوبصورتی سماتے ہیں جو ہمارے پروگرام میں شامل رہتی ہیں انتظار کرتی ہیں پروگرام کا فائزہ میں سب سے پہلے آپ سے بھی معذرت کھا ہوں اور ہمارے سننے والوں سے کہ پچھلے کچھ تین ویکے میں پروگرام نہیں دے سکا اور کچھ نیچی مصروفیات کی وجہ سے کافی بیزی تھا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور میری کوشش رہے گی کہ دوبارہ اب یہ پروگرامز جو ہے وہ ہوتے رہیں اور جو چیزیں میں یاد کرتا ہوں کبھی میں بھولوں نہ وہ ہمیشہ مجھے یاد رہیں تو انساءاللہ ضرور کوئی بات نہیں کوئی وچ لائن یہ دیکھو پارٹ بھی میں آتے ہی رکھیں بلکل تو اس طرح کوئی وچ لائن بات کرنے کی تو آپ کو بلکل ضرورت میں جو لوگ آپ کو سنتے ہیں وہ اچھی جان کو سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی آپ شو مطلب اپنا مرس نہیں کرتے ہیں ضروری کوئی وجوہات ہوگی تو اس طرح سے آپ نے شو نہیں کیا ہوں گا بس زندگی کی بھاگ دور میں لگے میں اور یہاں پردیش کی جو لائف ہے وہ بہت بیزی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو پردیشی ہوتے ہیں کبھی آپ ان سے اپنے دکھرے اپنے دل کی باتیں آپ کریں تو وہ ساری چیزیں لیمن کی طرح نیچور کے آپ کے آگے رکھ دیں گے کیونکہ انہوں نے پردیش کو دیکھا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے میرے خیال سے آگست کا ہم نے چودہ آگست کا پروگرام کیا تھا اپنے ریڈیو سے یہاں سے ریڈی 24 آور سے بلکل آپ نے ذکر کیا تھا اور آپ نے کیا تھا کہ آپ کسی مطلب مشکل لائف گوزار کے اپنے بلکل ایسے ہی بلکل اس چیز کو اپنے ملک سے دور لینا اچھا فائزہ آپ کے لیے چھوٹا سا امتحان سمجھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو پتا کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے نے کو آپ باجوا اور سمی بھائی یہ 2&1 اچھا 2&1 اس کی 3&1 بھی اچھا اس کی 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 3&1 اچھا کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی کہ آپ والیکم سلام والیکم سلام کیا چیلنہ فائدہ آپ ٹھیک ہیں میں بھائی آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک تھا سنائی پاکستان کے بارے میں بتائیے کیسا چل رہا ہے ہم تو پردیسی بندے سب سے پہلے تو یہ ہی کویسٹن کرتے یہ بس نیوز میں پتا چلتا ہے اللہ ہمارے ملک ہمیشہ شاد آباد رکھے یقین جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ملک کبھی کچھ نہیں ہونے والا ہمارے پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ بہت اچھے لیڈرز ہیں جیسے بھی حالات ہیں انشاءاللہ ہم سروائیو کریں گے انشاءاللہ اور بہت آگے تو فائزہ آور بتائیں کچھ شاعری وغیرہ سنانا چاہیں گی آپ بہت اچھا شاعری لکھتی بھی ہیں بولتی بھی ہیں اب پروگرام میں شامل ہوئی ہیں تو کچھ اکادی کوئی شاعری اگر آپ سنا دیں اپنی جی ٹھیک ہے ضرور ایک شاعری سناتی آپ تو جی ارشاد وقت بدل گیا کیا دل پر گئے آچھا صورت بھی وہی ہے انداز کی ہوئی کیا کی رہا مالک نصری پر گئے خود کو سمجھا نہیں خود کو سمجھا نہیں خود کو سمجھا نہیں خود کو سمجھا نہیں جی وقت کی خاضی شیئ ہے میری تو زندگی کی حالات بدل گئے وقت بدل جائیں جو لوگ بدل گئے وا 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 میں سمجھتا ہوں لوگ نہیں بدلتے وقت بدل جاتا ہے یقین جانے انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے فائزہ یہ پوری دنیا کا دار وں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن بہت نکلے میرے ارما دل سے لیکن کم نکلے کیا بات تو یہ وہ والی بات ہے کہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہنی پاتا کر نہیں پاتا ہمیں بس اپنی جدوجہت میں لگے رہنا چاہیے جہاں ہم لگے میں جو کر رہے ہیں اور اس میں پازیٹیویٹی ہونی چاہیے پازیٹیویٹی میں اتنا ہی کہنا سمجھ گی کہ پہلے تو یہ بات میں جو سمجھتی سمجھتی ہوں جو میں پوست کرتی بس بس سب بہت بلکل کرسکتی آپ بتائیں کیا آپ کی دل کی آواز ہے کیا کہنا چاہتی ہیں میری دل کی بات صرف یہ ہے کہ انسان جتنا بڑی مرضی ہو دے جتنا مطلب کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی دنیا دیشتے میں ہو تو جتنا مرضی امیر ہو دے مطلب کچھ بھی حالات محبت اور رشتوں کی کیا خوبصورت میسیج دیا آپ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کیونکہ انسان دور رہے کر بھی برداشت کر سکتا سبر کر سکتا لیکن جب دل سے بندہ دور ہو جائیں اور پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا وہ انسان میرے خیال سے جیتے جی ماری کیا بات ہے بہت خوبصورت بات کہی ہے لیکن اگر میں آپ کو آسمان کے اوپر کا رکھ اگر بتاؤں دکھاؤں کہ دیکھیں ہم نیچے سے آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن جب آپ جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے دیکھتے نا نیچے زمین کو تو کچھ اور نظر آتا تو تو آپ کی زندگی سے جو ریلیٹڈ ہے یہ آپ کی حد تک ہے کبھی آپ نے دوسرے انسان کو جاننے کی پرکھنے کی اگر کوشش کی ہو اس کے دل میں اترنے کی کوشش کی ہو دیکھنے کی کوشش کی ہو تو یقین جانے وہاں سے آپ کو صرف ایک بادل ایک حالہ تیز ہوا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا کیونکہ ہم زمین کو نیچے سے کچھ اور طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب اوپر سے جا کے کچھ دیکھیں گے تو ہمیں کچھ اور نظر آئے گا ہم اپنی زندگیوں میں اس طرح سے الجھ ہوئے ہیں ہر کوئی میں آپ کسی کے لیے بس دل میں محبت رکھیں پیار رکھیں اور اسی کا نام زندگی ہے اسی کا نام زندگی ہے آپ کے ہونے کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئیں آپ نے کال کی اور کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور میں نے باجوا صاحب سے اپنا یہ سمی بھائی سے بہت چیزیں سننی ہے پروگرام میں بڑی خواہشات ہیں شکریہ 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 دونوں مجھ اتنا ٹائم دیا میں پرست کال میری میری لیور سلاس میں اپنا چھوٹا سنائی پیر اللہ سنائے 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 وہ درد دیتے رہے ہم مسکراتے رہے کیا بات ہے وہ درد دیتے رہے اور ہم مسکراتے رہے سوارت 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 کیا بات بہت شکریہ شکریہ خوش رہو ہزتی مسکراتی شاد آباد رہو اور ہمارے پروگرام کو سنتی رہو جتنے بھی ہمارے ریڈیو ٹوانٹی فور آورز کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو سنا کرو لازمی کیونکہ یہ چھوٹا سا پلیٹ فارم خوبصورت آوازیں یہاں سے نکلتی ہیں شایع ہوتی ہیں تو اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہنا ہمیشہ خوش رہو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جا رہے ہیں پروگرام میں ایک گیت شامل کرتے ہیں لوٹ کر آتے ہیں ہمیشہ کی طرح میں ہوں آپ کا اپنا میز بان موسی رانہ میرے ساتھ رہے گا وقت بہت کم رہ چکا ہے تقریبا ایک گھنٹہ تائیس منٹ ہو گئے ہیں ہمیں پروگرام کرتے ہوئے اور آپ کا میرا ساتھ اس پروگرام میں خوبصوری آواز شامل کرتے ہیں اور لوٹ کر آتا ہوں صاحب چل اڑ جاؤ پولے آپ پنچی آ ہائے تیرا کوئی نہیں پردیس میں چل اڑ جاؤ بھولے آپ پنچی آ تیرا کوئی نہیں پردیس میں تیری بولی نہیں کوئی جانتا تجھے اپنا نہیں کوئی مانتا بیگانوں کی بستی چھوڑ کے غیروں سے لانتے توڑ کے چل اڑ جاؤ بھولے آپ پنچی آ تیرا کوئی نہیں پردیس میں چل اڑ جاؤ بھولے آپ پنچی آ تیرے اپنے ہے تیرے دیس میں چل اڑ جاؤ بھولے آپ پنچی تیرے اپنے ہے تیرے دیس میں تیری دھرتی کے سوہنے رات دے سارے تجھ کو ہے پہ چانتے وہاں برسوں پرانا سات ہے چھت پہ پڑی ایک رات ہے چل اڑ جاؤ بھولے آپ پنچی آ تیرے اپنے تیرے دیس میں چل اڑ جاؤ بھولے آپ پنچی آ ہے جہاں خوابوں کی ہو تصویر چل بھول جاؤ بھولے آپ پنچی آ جہاں خوابوں کی ہو تصویر یہاں کوئی نہیں تیرے زارمان یہاں کوئی نہیں تیری یہ جگہ نہیں تیری جان لے اے اپنی زمین پہ جان لے چل بھول جاؤ بھول یا پنچی آ جہاں خوابوں کی ہو تصویر موسیقی چل بھول جاؤ بھول یا پنچی آ تیرا کوئی نہیں پر دیس میں چل بھول جاؤ بھول یا پنچی تیرا کوئی نہیں پر دیس میں تیری بھول نہیں کوئی جان تا تجھے اپنا نہیں کوئی مان تا بھول گان کی برستی چھوڑ کے غیروں موسیقی 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 لیجے جناب ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام دل سے دل کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو 24 آورز ہمیشہ کی طرح اور میرا اور آپ کا ساتھ ہر پیڈ کی شاب چار بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک امریکہ نیو جورسی کے ٹائم موسیقی یقین جانے ایک گھنٹہ تیس منٹ کیسے گزرے پتا ہی نہیں چلا وقت بہت کم ہے درکار ہے اور میرے خوبصورت سے مہمان میرے ہر دل عزیز محترم جناب سمی بھائی میرے ساتھ رائٹ ہینڈ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں میرے دل کے بہت قریب میری آنکھوں کے میری نظروں کے بہت قریب موسیقی موسیقی سمی بھائی مجھے بتائیے گا آپ ماشاءاللہ گائیکی بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ زندگی کے اس لیول پہ پہنچے ہیں عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ آپ سب چیزوں کو بہت واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہوت کاروبار بھی کرتے ہیں بسنس مین ہے محبت کے حوالے سے اگر میں ذکر کروں آپ کی زندگی میں ایک طرف سے دیکھا جائے تو آپ کاروبار کرتے ہیں بسنس مین ہے دوسری طرح سے دیکھا جائے تو آپ سنگنگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی سنگنگ کرتے ہیں اور ایسے ایک سنگر کو فنکار کو آپ نے اپنی زندگی میں چنا ہے جن کی گائے کی زیادہ تر سیڈنس پہ گزری ہے دکھی گانے بہت گائے انہوں نے محمد رفی صاحب نے بہت زیادہ تو آپ وہاں پہ کیسے روک کر گئے کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایک روک لگیا تھا کوئی محبت ایسی ہو گئے تھی کہ آپ نے محمد رفی صاحب کو ہی چنا کہ دل دیاں لگیاں کوئی نہیں جانتا میں جان دیاں میرا رب جانتا یہ بتائیں ذرا مجھے ایکچلی اگر جہاں تک محبت کا تعلق ہے نا میرے خیال سے محبت ایک چیز ایک ایسی خوبصورت چیز ہے ہاں سبحان اللہ جو ہر انسان میری نظر میں ہر انسان کے اندر وہ مجود ہے واہ 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 ٹھیک ہے لیکن وہ وہی انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے جو اس کی طرف تو وجہ دے واہ 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 نہیں تو یہاں پر بزرس کرتے ہوئے ہاں کپی دیر گزر گئی ہاں تو بلیو کریں کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹائم نہیں ہوتا کہ انسان کبھی اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے واہ 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 اور میری نظر میں محبت کا جو لیول ہے نا وہ میں اپنی محبت کا جو لیول ہے اس کو میں محمد رفی صاحب کے گانوں میں واہ اور ان کے جو جو شاعر تھے جنہیں ان کے لیے بلکل کیا بات ہے میں ان کو ہی کہتا ہوں کہ میرے خیال سے وہ میرے لیے محبت کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن یہاں پہ اگر میں دیکھوں آزیم بھائی ایک محبت یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اپنے علاوہ باقی سب کو دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ محبت کا ایک کرینہ نہیں ہے کہ آپ خود کو بھول کے خود کو اپنی ذات کو ایک سائٹ پہ رکھ کے بیٹھے میں ہیں آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ بھی محبت کی کسی کی محبت میں مبتلا ہو جانا کسی کا دھیان رکھنا فکر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے محبت ہے اور میرے خیال سے یہ نصیب بھی کسی کسی تو ہوتی ہے واہ واہ اچھا آسیم بھائی آپ دوسری محبت پہ آئیں درہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے کیا کبھی وہ محبت ہوئی آپ کے زندگی میں جیسے ہی آپ اپنی خوش سنبھالتے ہیں زندگی کو آگے دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں زمین و آسمان کو لے کر نیچر کو لے کر ایک نیچر سے محبت ہوتی ہے ایک خدا تعالی کی بنائیوی اس مخلوق سے محبت ہوتی ہے جو اس زمین پر اتاری گئی ہے جی تو کوئی ایسی محبت جو آج کو یاد ہو سمجھ گیا ہوں سمجھ گیا تو بتائیں کچھ ایسا زیکر کبھی آج تک ایسا ایسی محبت ہوئی کہ آپ محسن بھائی کوئی بات بتا دیں دل کی بات دیکھیں یہ تو سارے لوگ سننے والے جو بیٹھے ہیں سیدھی اور سچی بات ہونی چاہیے تو ایکچلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمر کی ایسی سٹیج پہ اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسے لینڈ پہ بیجا تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس لینڈ یعنی یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ بلکل بلکل انسان کو جو پہلا بندہ ایمیگرنٹ آیا ہو تو اس کے لیے یہ چیزیں سوچنا بھی جونس ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہم نے اپنی روز مارا کی زندگی کو سوارنا ہوتا ہے بھاگ دور ہوتی ہے ایک پہلا بندہ تو وہاں پہ محبت نہیں ہوتی تو وہاں پر بھی محبت ہے اچھا وہاں پر بھی محبت ہے لیکن وہ محبت اور طرح کی ہے وہ ادھر کے لوگوں سے ہے یعنی کہ بات کو گھما کے آپ ادھر لے گئے ہیں جی نہیں گھمانے والی بات نہیں ایکچلی یہ حقیقت بھی ہے اگر آپ اس چیز پہ غور کریں میری نظر میں سچی محبت یہی ہے سچی محبت یہی ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں جو آپ سے محبت نہیں بھی کر رہے ان سے بھی محبت کریں میری نظر میں یہ ہی محبت ہے ٹھیک ہے اور باقی رہی بات محبت بہت بڑی چیز ہمارے جیسے چھوٹے لوگ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے جس طرح کئی بڑے شاعروں نے جن میں بلے شاہ صاحب ہیں کیا کیا ان کی نام مومن وچ مسیطہ نام پاکہ نام موسی نام فیرون کی جانا میکون کی جانا تو ایکشلی یہ اصل محبت ہے جو انہوں نے اپنی شعر و شعری میں کہی تو میری نظر میں محبت یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے رب اور رب کی رسول کے ساتھ رب اور رب کا رسول سبحان اللہ تو یہ سب سے بڑی محبت یہی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے میری نظر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے آزم بھائی یقین جانے جتنے اچھے آپ فنکار ہیں شخصیت ہیں اتنی اچھی آپ کی اندر سے روح بھی ہے یقین جانے بہت بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کا پیار ہے محبت ہے خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں نہیں نہیں میں بھی خوش قسمت ہوں کہ مجھے بڑی بات ہے آپ کے پاس دوبارہ دوبارہ آرے کا بوکہ مجھ رہے ہیں کیا بات ہے بہت بہت شکریہ محسن بھائی اس کے لیے آزم بھائی کچھ اور پروگرام میں شامل کرنا چاہیں محمد رفی کی آواز کو کیونکہ آپ بہت بہت چیزیں محمد رفی کی گالتیں ہیں جو آپ کے دل کی آواز ہے ابھی اس ٹائم کیا آپ سننے والوں کو سنائیں گے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تقریباً بیس منٹ ہے تو پروگرام میں کالز کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہے تو اس سے پہلے میں نے کہا آپ کچھ ایک آدھا کچھ سنا دیں اگر جی جی آپ خود بتائیے کہ آپ کو کونسا پساندہ اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں سب آپ آپ بہت اچھے گالتیں ہیں اس ٹائم جو آپ کے دل کی آواز ہے چلے ٹھیک ہے آپ لے کریں تیری آنکھوں کے سیوہ دنیا میں رکھا کیا ہے اگر غور کیا جائے تیری آنکھوں کے سیوہ دنیا میں رکھا کیا ہے واہ واہ چلے جی یہ ہماری خوبصورت سماتوں کی نظر کرتے ہیں عاصم بھائی کی آواز میں تیری آنکھوں کے سیوہ دنیا میں رکھا کیا ہے محمد رفیقی بہت خوبصورت آواز میں یہ گیت بھی تھا میں گیت آپ کی آواز میں سنیں گے جی جی ضرور تو اس کے بعد اپنا لوٹ کر آتے ہیں جی ضرور بسم اللہ جی بسم اللہ جی تیری آنکھوں کسی واہ دنیا میں رکھا کیا ہے تیری آنکھوں کسی واہ دنیا میں رکھا کیا ہے یہ اٹھے صبح ہجلے یہ جو کے شان ڈھلے میرا جینہ میرا مرنائی 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 تیری آنکھوں کسی واہ دنیا میں رکھا کیا ہے کیا بات ہے واہ 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 خوبصورت شاعری کیا خوبصورت اندازے بیان ہیں مرنائی پلکوں کی گلیوں میں چہرے باہروں کے ہستے ہوئے ہے میرے خوابوں کے کیا کیا نگرین میں بستے ہوئے ہو پلکوں کی گلیوں میں چہرے باہروں کے ہستے ہوئے یہ اٹھے صبح ہاں جلے یہ جھکے شام ڈلے میرا جینہ میرا مرنائی مرنائی پلکوں کی تلے تیری آنکھوں کسی واہ دنیا میں رکھا کیا ہے کیا بات ہے واہ جی واہ 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 کیا بات ہے موسیقی ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہیں آہاں چاہت کے کاجل سے لکھی ہوئی میری تقدیر ہے بات ہے بات ہے ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہیں یہ اٹھے صبح ہاں ڈلے یہ جھکے شام ڈلے میرا جینہ میرا مرنائی نی پلکوں کی تلے آہاں تیری آنکھوں کسی واہ دنیا میں رکھا کیا ہے واہ 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 یہ اٹھے صبح ہاں جلے یہ جھکے شام ڈلے آہاں میرا جینہ میرا مرنائی نی پلکوں کی تلے ہائے 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 تیری آنکھوں کسی واہ دنیا میں رکھا کیا ہے باجوا صاحب بہت خوبصورت کیا بات ہے سمی بھائی سما باندھی آپ نے باجوا بہت شکریہ محسن بھائی خوبصورت شاعری محمد رفی کے چاہنے والے میرے ساتھ بیٹھے ہیں یقین جانے بہت مزا ہے آج آفٹر تھری ویکس میں آج یہ پروگرام لے کر آیا ہوں یقین جانے باجوا صاحب آپ نے آکے روح رازی کر دی ہے بہت بہت شکریہ میرے لیے عزاز کی بات ہے بہت خوبصورت پروگرام زبردست اچھا مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ محبت کے حوالے سے تو بات ہوئی تھی نا جی جی باجوا صاحب دیکھیں آپ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں میں تھوڑا پنجابی بھی بولنا گا تھا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کھل کے بولو واہ 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 پھونے پچھے پاکستان تو ہوں کیا ہے تو سی جی جی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ہوئی سی نا تقریباً مہینہ بھی نہیں گزریا نا تقریباً تے کیسا ٹوبر رہے آپنا میرے پاکستان دی میرے لاہور دی گلان دسو اتھے کیسا رہے آئے تو ہم کیسا لگیا جا کے میرا آن تے دل نہیں سکر لیکن آنا پیان آنا پیان ایکشلی ہوتے محبت اور جس مرضی حلات میں جوتے لوگ نہیں چین میں اب ضرب کی تہ نا محبت بہت ہے خسارہ بہت ہے انہوں نے باوجود سر محبتہ ماندے پھر دے سمجھ کیا میں ایسی جگہ تو آنتے کرا دل کر دے سر تو باستے میں ساری گلوں ایک کل وازدہ بچی کہتا آنو دل نہیں کرتا محبت بہت ہے خسارہ بہت ہے ہمیں اس غم نے اجارہ بہت ہے مر چلا ہوں مگر گلشن نہ بن سکا سہرہ کو میں نے سوارہ بہت ہے کیا بات ہے اپنی بھی تھی کبھی اسے راہ و رسم آج ایک شخص جو تمہارا بہت ہے ایک جرم محبت ہے اور دو وقت کی روٹی پھر بھی کر لیں گے گزارہ بہت ہے چلو یہ سارا سمنتر تم ہی رکھ لو ہمیں مل گیا ہے جو کنارہ بہت ہے کنارہ بہت ہے کنارے پہ آکے بیٹھے ہیں یہ ہمارا کنارہ ہے کیونکہ ہماری روزی روٹی ساری چیزیں یہی سے چلتی ہیں یہی سے چلتی ہیں رب طلع کی ذات جہاں پہ آپ کا رسک لکھ دے آپ کو وہی پہ رہنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہستے ہوئے ایکسپٹ کرنا چاہیے ایکسپٹ کرنا چاہیے میری نظر میں جیسے بھی حالات ہیں یہ ملک کے بارے شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کی ذات نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ علاقے بڑھایا ہے جہاں پہ رولز ریگلیشنز اور بڑی بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ہمارے بچے اچھے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں صحیح بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے اللہ کو دیوی صحیح بات ہے باقی ہم اپنی جس مٹی سے بلونگ کرتے ہیں جی جی آسیم بھائی جی کیا بات ہے تو لیجے جناب ٹائم باجو صاحب تقریباً بہت کم ہے کم ہے پندرہ منٹ رہ چکے ہیں جی جی ایک آدھا اور خوبصورت سا گیت اگر آپ پروگرام میں شامل کر دیں جی اس کے بعد پروگرام کو احتتام کی طرف لے کر جائیں گے ضرور ایک اور آپ اکثر پلے کرتے ہوتے تھے سناتے ہوتے تھے چھلکائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے کیونکہ آنکھوں کا ذکر کیا آپ نے تو یہ میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آپ سے ملاقات میں جب بھی ملاقات کیتی ہے نا میں نوں بس یقین منو باجو صاحب اپنا چھا گئے ہو ایک بہت پیارا ہے میرے دل دی آواز ہے جی جی اگر پروگرام دے میں ہوں شامل کر دے ذرا جی پھر اسی اپنا پروگرام دہت احتتام کرنے والیم کھول دیا میں والیم کھول دینا سر لو جی بسم اللہ جی چھلکائے جام محمد رفیدی خوبصورت دیشاری جی جی اور باجو صاحب کی آواز میں آسیم صاحب کی آواز میں خوبصورت سا گیت چھلکائے جام چھلکائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام خوبصورت دیشاری چھلکائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام کھوٹوں کے نام آنکھوں کے نام کھوٹوں کے نام کیا بات ہے واجی وا موسیقی چھلکائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام موسیقی ہوٹوں کے نام کیا بات ہے واجی وا موسیقی موسیقی کیا بات ہے موسیقی 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 کوئی نہیں یہ ہے آپ کی محفل تماز لکھائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام ہوتوں کے نام واہ واہ کیا بات ہے موسیقی کون ہر کسی کی باہ باہوں میں ڈالے باہوں میں ڈالے جو نظر نشا پلائے وہ ہی سبھالے وہ ہی سبھالے دنیا کو ہو اوروں کی دن ہم کو تو ہے ساکھیں ساکھیں سے کام لکھائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام ہوتوں کے نام چھلکائے جام آئیے آپ کی آنکھوں کے نام خوٹوں کے نام آنکھوں کے نام خوٹوں کے نام کیا بات ہے باجو صاحب اپنا سمی بھائی بہت خوب کیا خوبصورت روح راضی کر دیا آپ نے یہ آپ کا پیار و محبت ہے محسن بھائی آئے 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 پروگرام کے آخری لمحات ہیں لیکن جانے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت کید گائے آپ نے اور جو ایک روحانیت آپ کے اندر ہے جس طرح سے آپ محمد رفیق کو گاتے ہیں یہ کین جانے میری دل سے دھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے آپ مزید ان کو اور گائیں ان کو جاگر کریں ان کا نام جو ہے ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے اور جب ہم آپ کی آواز میں اگر محمد رفیق کو سنے تو ہمیں پتا چلے کہ ہاں ان کے چاہنے والے ان کے محبت کرنے والے آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت بہت شکریہ محسن بھائی فور انوائٹڈ می ہیئے تو میں بہت بہت آپ کا شکر گزاروں میری خوش خسمتی تو اتنا آپ نے ایک پیارا سا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جسے آپ نے نام دل سے دل کی باتیں ہیں دل سے دل کی باتیں اور کلدان جو ہے وہ ہماری نینہ شاہ صاحبہ ہے لندن میں بلونگ کرتی ہیں آج کل وہ بھی پاکستان میں ہیں لاہور سے بلونگ کرتی ہیں اور لاہور کے اس ٹائم وہ بہت اس ٹائم کھابے کھا رہی ہوں گی جو کہ جو کہ مجھے ہمیشہ یاد آتے ہیں وہاں کے کلچے چنے نہاری پائے آپ کسی بھی چیز کا نام لے لیں یہ لاہور کی خاص سعوات ہیں تواپیس اور چکن کی پڑی پڑی چیزیں ہیں وہاں پہ کیونکہ لاہور نام ہی زندہ دلانے شہر لاہور ہے وہاں پہ زندہ دلانے شہر لاہور لوگ رہتے ہیں کیا بات ہے صاحب تو ویسے تو پورا پاکستان ہمارا ہے ہم ہر اس کونے سے بلونگ کرتے ہیں جو ہمارے پاکستان سے منسلک ہے لیکن جو اپنی مٹی ہوتی ہے جہاں سے آپ جس شہر سے بلونگ کرتے ہیں وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے یقین جانے بلکل ٹھیک ہے آپ روحانی طور پر اس سے محبت ہوتی ہے صحیح بات تو ونس اگین ہمارے سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی اگر اجازت ہو تو ایک جی جی ضرور آپ کی گائکی ہے ایسی ہے کہ میرے اندر سے جو ہے نا وہ شاعری نکل رہی ہے اچھا بہت سی چیزیں ہیں میرے پاس جو میں بھی سنانا چاہ رہا تھا یہ آپ کا پیار ہے محبت ہے خلوص ہے بڑی محبت آسین بھائی تو زین شکیل ایک شاعر ہے پاکستان کے نوجوان شاعر ہیں گجرات سے بلونگ کرتے ہیں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اچھا ان کی ایک نظم ہے آپ کے انہی گیتوں سے ریلیٹڈ ہے جی جی اس میں انہوں نے نا ایک نظم میں کچھ ملنے ملانے کی بات کی کیا بات ہے تو وہ ملنے ملانے میں چاہت محبت خلوص پیار انتظار وہ سب چیزیں اس شاعری میں آپ کو نظر آئیں گی بہت خود شروع نظم ہے ان کی نظم کا عنوان ہے ملو مجھ سے یعنی کہ ملو مجھ سے نظم ہے ہی ملو مجھ سے کیا بات ہے سر تو اکثر ہم خود سے ملنے کی باتیں کرتے ہیں جی جی لیکن جب ہم کسی دوسرے سے ملتے ہیں تب ہمیں زندگی کا پتا چلتا ہے صحیح کا بلکل محسن بھئی آپ نے بلکل ٹھیک کا ٹھیک ہے نا تو ایک انسان ہمارے اندر ہوتا ہے ایک ہمارے سامنے ہوتا ہے جس سے ہم نے ملنا ہوتا ہے بات چیت کرنی ہوتی ہے زندگی میں جی جی تو انہوں نے کچھ باہر کی بات کی تو کیا بات ہے وہ آپ کی اور خوبصورتی سماعت جی جی میں ضرور سننا چاہوں گا سر کرتے ہوئے پھر ہم سب سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تقریباً پانچ منٹ رہ چکے ہیں جی جی ضرور ارشاد نظم شامل کرتے ہیں زین شکیل صاحب کی اور جی جی ملو مجھ سے اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے ملو مجھ سے اجازت لیں گے زین شکیل صاحب کی ایک خوبصورتی اور مشہور اور معروف نظم آپ سب کی سماعت کے نظر کیے دیتا ہوں نظم کا عنوان ہے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ ملنا ہے مجھے تم سے کسی شاداب نگری کے کسی برباد کھٹے کے برے ویران کونے میں کسی بے چین لمحے میں برے بے تاب سینے سے لگانا ہے توہیں میں نے جہاں پر حجر کے موسم بھی اپنا رخ بدلتے ہو جہاں پر آرزوں کا کبھی نہ خون ہو پائے جہاں تم سے بچھڑنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو جہاں پر خواب تعبیریں بھی اپنے ساتھ لاتے ہوں جہاں پر آنکھ کھلتی ہو تو میرے سامنے تم ہو جہاں پر نین بھی مجھ کو تمہارے ساتھ آتی ہو تمہارے ساتھ ہونے سے خضا بھی کھل کھلا اٹھے فضا بھی مسکرہ اٹھے جہاں نہ بھوک اور افلاس سے بچے بھی لگتے ہو جہاں سر کی ردہ لاچار کا ماتم نہ کرتی ہو جہاں نہ شہر جلتے ہو جہاں نہ بے سروپا آفتوں سے لوگ مرتے ہو جہاں پر دوسروں کے خون سے نہ پیاس بھجتی ہو جہاں پر صرف بے پیام محبت کا بسیرہ ہو جہاں بس نین ملتے ہو دلوں کو چہن آ جائے جہاں بیٹھے بٹھا ایک ہسی پر پیار آ جائے تو ساری عمر بس اسی کھسی کے نام ہو جائے تو سوچو تم کسی شادہ اب نگری کا کوئی برباد سا خیتہ کوئی ویران سا کونہ صدا آباد ہو جائے تمہیں سینے لگا کر دل کی بیتابی ٹھہر جائے یہ کہنا ہے مجھے تم سے زمانے کے جھمیلوں سے بچا کر اپنی نظروں کو چھوڑا کر ہاتھ دنیا سے وہاں ایک بار آ جاؤ کہ اب بھی منتظر ہوں میں جہاں پر تم سے بچھڑنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ ملنا ہے مجھے تم سے بھرے بیتاب سینے سے لگانا ہے تمہیں میں نے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ مجھ سے آپ کوئی ملتا نہیں ویسے کہ جیسے تم ملے مجھ سے ملو مجھ سے کہ بیچینی نہیں جاتی سنائی دینے لگتی ہے مجھے خاموشیاں ایسے کہ جیسے دل کی دھرکن بھی سانس کے ٹکروں سے مل کر بے سروپا بے سروپا اور ایک بے زابطہ ترطیب سے بچ شور کرتی ہو ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ اب راتیں اجب سرگوشیاں کرتی ہیں مجھ سے اور کچھ ایسی اجب باتیں سناتی ہیں جنہیں میں سنتو لیتا ہوں مگر سہتے ہوئے کانوں سے اتنا خون رستہ ہے کہ مقتلگاہ کا منظر سا بن جاتی ہیں آنکھیں بھی جگر کے پار سے بھی درد کی آواز آتی ہے تمہیں میں یاد کرتا ہوں میں سب کچھ بھول کر بس تمہیں ہی یاد کرتا ہوں مگر کب تک کہاں تک اور پھر کیسے سہوں سب کچھ تمہارے بین کہوں کس سے ملوں کس سے کہ مجھ سے اب کوئی ملتا نہیں ویسے کہ جیسے تم ملے ایک بار ہی مجھ سے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ بے ترتیب ہوں ترتیب دے جاؤ ملو مجھ سے کہ میرا جسم بھی اب سرد ہے سانسے رکی ہیں آؤ اب جس بات کی حدت سے میری رخ میں ایک رخ کو تحلیل کر دو اور محبت کیسہ میزت سے میری سانس کو تحریک دے جاؤ ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ لکھنا ہے تمہیں میں نے خود اپنے دل کے صفحے پر گزل کی شکل میں یا پھر نظم کے ایک میرال انگ میں ایسے کہ جس کی بہر بھی تم ہو تم ہی تشبیہ تم ہی ہو استخارہ بھی ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ دانشتہ تم ہی سے روٹ کر میں نے ہے کون سے انداز میں بالوں کو کنگھی سے بناؤں جس سے میں اچھا لگوں تم کو مجھے ایک بار پھر سے پوچھنا ہے کیا تمہیں میں یاد آتا ہوں مجھے یہ پوچھنا ہے کیا ہوا اس ڈائری کا جس میں میرے شیئر لکھے تھے تمہیں سب یاد تھے نا کیا تمہیں وہ یاد ہیں اب ہی تمہیں مل کر مجھے خود اپنی ذات سے بات کرنی ہے خود سے پھر تمہارے بارے میں میں نے ضروری بات کرنی ہے تمہارے نام میں نے پھر سے اپنی ذات کرنی ہے ملو مجھ سے کہ بدت سے نہیں دیکھا تمہیں میں نے ملو مجھ سے زمین کی موت واقعہ ہو میری آنکھوں کی جھاگل میں کوئی آنسو نہیں باقی مجھے رونے کی حسرت ہو رہی ہے رون ہی پاتھا ملو مجھ سے تسلی خوف میں بدلے تو میرا ڈر مجھے ڈسنے کو آتا ہے ملو مجھ سے کہ میں نے زندگی بھر تم سے ملنے کسی بات چاہا کچھ بھی نہیں ملو مجھ سے میرے ادھرے ہوئے سینے کو دیکھو اور پہچانو کہ یہ کسر محبت اس طرح برباد ہی کب تھا تمہیں ہجرت پر لکھی ساری نظموں کی خبر ہے نا تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ ہجرت پر کوئی بھی نظم لکھنے سے خلاف پورا نہیں ہوتا ملو مجھ سے ملو مصروں کے باہر تک مائنی کا خلا پھیلا ہوا ہے بھر نہیں پاتا ملو مجھ سے ایک ایسا شخص جو مجھ میں تمہارا نام لے کر مر رہا ہے مر نہیں پاتا ملو مجھ سے مجھے اس شخص کو اس نظم سے مقتی دلانی ہے ملو مجھ سے ملو مجھ سے نگاہوں کے اشاروں سے پڑے ہو کر زمانے کے فشاروں سے پڑے ہو کر گلوں سے اور بہاروں سے پڑے ہو کر کسی بیچین دریا کے کناروں سے پڑے ہو کر ان آنکھوں سے نکلتی آپ شاروں سے پڑے ہو مجھ سے ہمارے دل میں پھیلے ایک گھنے غم کی سیاہ جنگل میں بکھری درد کے پیروں کی شاخوں اور رستوں میں کہیں بکھری پڑی کچھ سخت جھاروں سے پڑے ہو کر ملو مجھ سے ملو مجھ سے خساروں سے پڑے ہو کر اکیلا تم اکیلا میں ملو مجھ سے زمی کی وسط محدود ہے پھر بھی جدائی کیوں نگاہیں پھار کر تکنے لگتی راہ گزر ایسے کہ جیسے آسمانوں میں بھی ایک پھیلی ہوئی ایسی جدائی ہے مسلسل جو ہمیں باور کراتی ہے کہ جیسے لا مقا کی وسطوں میں بھی نہیں ممکن تمہیں ملنے تمہیں ملنے کی خاطر آسرے کی سخت خاجت ہے کوئی بھی آسرہ لے کر کسی محتاج لمحے کی کسی ٹوٹی ہوئی سات میں اب تم سے نہیں مل مگر تم جس قدر چاہو جہاں چاہو ملو مجھ سے مگر دیکھو سہاروں سے پڑے ہو کر مجھے معلوم ہے مجبور ہو مہا جور ہو میری حدوں سے دور ہو یا پھر کسی بھی کام میں مصروف ہو تم مجھ سے مل نہیں سکتے مگر پھر بھی مگر پھر بھی گزارش ہے ملو مجھ سے اسے چاہو تو میری آخری خواہش سمجھ لو پر ملو مجھ سے ملو مجھ سے اشاروں سے پرے ہو کر ملو مجھ سے ملو ٹھو یا ملو جاہاں نید آتی نہیں یاد جاتی نہیں نید آتی نہیں یاد جاتی نہیں پیترے اکجی آ جائے نا میں یہاں تو وہاں زندگی ہے کہاں موسیقی موسیقی وقت جیسے ٹھہ گیا ہے یہی ہر طرف ایک مجبودہ سی ہے بیکراری کا ایسا آلوم ہے جسم تنہا ہے روح پیاسی ہے موسیقی 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 ایک بودھار تھا ہم صدا پاس تھے اب تو ہی فاصلے درمیان میں یہاں تو آہاں زندگی ہے کہاں میں یہاں تو ہی فاصلے درمیان لیجے جناب ایک بر پھر سے آپ سب کو پروگرام دل سے دل کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محسن رانہ وقت کا پتا ہی نہیں چلا صاحب وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور گزرتا ہی چلا جاتا ہے آج بھی تقریباً دھو گھنٹے ایسے بیٹھ کر کے پتا ہی نہیں چلا کب ہم آپ کی خدمت میں آئے اور کب اپنا وقت جو ہے احتتام پر پہنچا بہت سی خوبصورتی سماعتیں ہمیں سن رہی ہیں فیس بک پہ بہت سے میسیجز ہیں کمنٹس ہیں میں ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتا چلوں خوراب مانو صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں زہیدہ بیلا سن رہی ہیں دھورف گدانی ہمیں سن رہے ہیں محمد غیور ہے عرشت شیخ بھائی ہے نوی سلطان نجیبی ہے میمونہ بٹھ ہے آمیر بیک صاحب ہمیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہلکہ اربابے زوک اب تو ہلکہ اربابے پسکاٹوے ہو چلا ہے صاحب آمیر بھائی آپ کے ساتھ بھی دل سے دھیروں دعائے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں بہت خوبصورت شخصیت ہے ڈاکٹر آمیر بیک ماشاءاللہ خود بھی شائر ہے تو آپ کا بھی آمیر بھائی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا سننے کا بسمہ اقبال ہماری ریگلر لسنر ہے یہ بھی ہمیں سن رہی ہیں آپ کے ہونے کا بھی بہت بہت شکریہ مسمہ جمیل صاحبہ ہے میری بہت پیاری بہنہ ہے یہاں نیو جرزی میں ہی رہتے ہیں بہت دل کی عطا گہرائیوں سے سنتی ہیں انتظار کرتی ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیشہ شاد رہیں آباد رہیں مہجبین صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں اور اسلام آباد میں رہتی ہیں جنب بہت پیاری شخصیت ہے یہ بھی بس وہ جو ہے نا ورنہ بھیج کی وہ گھٹ پھٹ تو لگی رہتی ہے تو یہ وہ والا سین ہے کبھی انشاءاللہ ان کو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کریں بہت پیاری خاتون ہیں شاعری کی بہت شوقین ہیں خود بھی لکھتی ہیں ماشاءاللہ ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ مہجبین صاحبہ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں آسیف شہزاد بھائی ہے لاہور سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ بھی محمد رفی کے بہت شکین ہے آسیف بھائی بہت پیاری شخصیت ہے میرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور آج سپیشل جب ان کو پتا چلا کہ جی محمد رفی صاحب کی آواز میں جو ہے لائک ان کی آواز میں تو نہیں ان کے چاہنے والے پروگرام میں آئیں گے اور کچھ سنائیں گے تو وہ بھی دل کی عطا گہرائیوں سے انتظار کر رہے تھے تو آسیف بھائی آپ کے بھی ہونے کا بہت بہت شکریہ توکیر شوکت بھائی ہے بہت پیاری شخصیت ہے ہمارے پاکستان میں جو ہمارا ریڈیو 24 آورز ہے یہ لاہور سے بھی بلونگ کرتا ہے وہاں کا سٹوڈیو ہے تو توکیر بھائی جو ہے وہاں کے سٹوڈیو کو چلاتے ہیں لاہور کے سٹوڈیو کو میرے دل کے بہت قریب بہت پیاری شخصیت ہے میرے دل سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے تو اور دیکھتے چلیں سائیما افتاف سائیبا ہے ریڈیو کی بہت like 1996 سے ریڈیو کی لسنر ہیں یہ ماشاءاللہ کیونکہ کبھی ہم بھی ریڈیو کی لسنر ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہیں کیونکہ وہ ہمارے ریڈیو کے جتنے بھی آرڈجز ڈیجز ہیں ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں تو انہی کو سن سن کے آپ تورا سا آگے آپ مائک پہ آگئے ہیں یہ بھی تقریبا ان کے سامانے کی ہیں بہت اپریشیٹ کرتی ہیں دعائیں دیتی ہیں بہنوں کی جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو بھی ریڈیو 24 آورز میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں سائیما جی خوش رہیں آباد رہیں انس چیما صاحب ہے سپین میں ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں سن رہے ہیں بہت اچھی شخصیت ہیں دوستوں میں شمار ہوتے ہیں ماشاءاللہ خود بھی شاعری بولتے ہیں کوشش کرتے ہیں بولنے کی نا تو ماشاءاللہ اچھا لکھتے بھی ہیں جی جی تو بس اپنا عرض بھائی اپنی شاعری کو جو ہے آپ شامل رکھئے گا لکھتے رہے گا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ ایک سچی اور پکے شاعر بن جائیں گے جی آر راج پوتھ ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا اور ان کے میسیجیز بھی ہیں فیس بک پہ خوراب مانو صاحبہ کہہ رہی ہیں ویری ویری نائس اور آصف شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کمال ہے اور ڈاکٹر زہیدہ صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں پاکستان کی ایک بہت پیاری شخصیت ہے ہمارے لاہور سے بلونگ کرتی ہیں یہ ایک سپیشلسٹ سپیشل جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کی ڈاکٹر ہیں اور لاہور کی ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے سائیکالوجی بہت اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہے اچھا ماشاءاللہ تو میری زندگی میں ایک یہ ایسا کردار ہے جن سے میں بہت چیزیں احجیف کرتا ہوں جی 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 تو کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ کتابیں بھی پڑھی ہیں پھر جا کے ایک ڈگری لی ہے اور وہ بھی جو چائلڈ سپیشل ہوتے ہیں جو ذہنی توادر کھو بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا بات ہے تو سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیں سنتی ہیں پروگرام میں شامل ہیتی ہیں ماشاءاللہ اور آسین بھائی میں جب بھی ان سے بات کی یا ملاقات کی یقین جانے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ان سے یہ میری خوش خسمتی ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں اس ٹائم یہاں پہ شامل ہیں راہ کے اس پہر تقریبا پاکستان میں کوئی چار ساڑے چار کا وقت ہونے والا ہے جی جی تو آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں آپ سب کے ہونے کا بہت بہت شکریہ اور بھی کچھ میسیجز تھے کچھ نام تھے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویک شامل کر دوں گا لیکن ایک بہت پیارا نام ہے میری زندگی میں جو یہاں پہ امریکہ نیو جرسی میں رہتے ہیں ڈی جے سنی صاحب یقین جانے میرے بہت پیارے بھائی ہیں میرے جگر جان ہیں اور میں نے جب بھی آدھی رات کو بھی آوازی تو وہ ہمیشہ حاضر ہو گئے بہت پیاری شخصیت وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں سنی بھائی آپ کا ایک میسیج آیا تھا کہ پاکستانی سونگ کیوں نہیں شامل کر رہے تو انشاءاللہ میں آج آپ کی نظر جو ہے میں پاکستانی سونگ لگا کے اس محفل سے رخصت کروں گا اور یہ لاسٹ سونگ جو پاکستانی سونگ ہے یہ آپ کی نظر ہوگا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیشہ شاد رہے آباد رہے آپ سب کے لیے ڈل سے دھیروں دل سے دھیروں دعائیں ہیں اور جاتے جاتے وہی دعا جو میں آپ سب کے لیے شامل کرتا ہوں اسی دعا اور یقین کے ساتھ چھوڑے جاؤں گا ہر پیر شام چار بجے سے لے کے شام چھے بجے تک امریکہ نیو جرسی کے ٹائم اور مجھے یہ تو نہیں معلوم کیا آپ اس ٹائم کون کون سے شہر کس کس جگہ پہ موجود ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں صاحب میرے دل کی آواز آپ کے دلوں تک ضرور پہنچتی ہے اپنے دل کی آواز اور میرے دل کی آواز کو اپنی گھریوں میں جوڑ لیجئے گا جانے سے پہلے وہی ایک دعا آپ سب کے لیے کہ دعاوں میں بسے لوگوں سنو یہ رابطوں کی دنیا ہے دعاوں میں بسے لوگوں سنو یہ رابطوں کی دنیا ہے رابطوں سے رشتے ہیں چاہتو کہ یہ سنگم خوشیوں کے یہ آنگن دوستی کے یہ بندھن ہم کو یاد آئیں گے آنے والے سالوں میں کس کے سنگ ہسنا ہے کس سے مل کے رونا ہے کبھی اپنے بس میں ہے مگر آسمان کی جانی پھیلائے ہاتھ کہتے ہیں دل سے دل کا ہر تعلق موتبر دعا سے ہے جہاں بھی رہو صدا خوش رہو اور آسیم باجبہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ once again آپ میرے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہیں اور رہیں گے میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں اپنے سننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو آخری کوئی میسیج آپ کے دل کی آواز کچھ کہنا چاہیں جی میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا پیار کریں لوگوں سے اور پیار بانٹیں لوگوں کی مشکلوں کو آسان کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا ہائے 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 کیا خوبصورت بات ہے لیجے جناب اسیوں امید اور یقین کے ساتھ اور باجب صاحب کی اس محبت بری دل کی آواز جو انہوں نے کہی اس کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاؤں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ سب لوگ بھی ہمیشہ میری دعاوں میں شامل رہتے ہیں چلتا ہوں صاحب اللہ نیکے بان اور سنی صاحب کی نظر خوبصورتا گید دونڈا گے اگر ملک ملک ملنے کے نہ ہی نایا کہیں دونڈا گے اگر ملک ملک ملنے کے نہ ہی نایا پہلو دونڈا گے اگر ملک ملک دونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں لایا بہا تعبیر ہے جس کی حسرت ہو تعبیر ہے جس کی حسرت ہو اے ہم نفس ہو گو خان گے دونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں لایا بہا دونڈا گے اگر ملکوں ملکوں اے درد بتا کچھ تو ہی پتا اب تک یہ معامہ حل نہ ہوا ہم میں ہے دل بے تاب نہاں ہم میں ہے دل بے تاب نہاں یا آپ دل بے تاب ہے دونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں لایا بہا دونڈا گے اگر ملکوں 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 م محیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر محیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر دریائے محبت کہتا ہے دریائے محبت کہتا ہے ڈونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں ڈونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے لئے نہ آیا ہے ڈونڈ آگے اگر ملکوں 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 ہی مصافر چلتے ہیں لاکھوں ہی مصافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک لاکھوں ہی لاکھوں ہی مصافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اہلِ زمانہ قدر کرو اے اہلِ زمانہ قدر کرو نا یاب نہ ہو کم یاب ڈونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں مرغانِ قفص کو کھولوں نے مرغانِ قفص کو کھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے مرغانِ قفص کو کھولوں نے مرغانِ قفص کو کھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے آجا ہو جو تُم کو آنا ہو آجا ہو جو تُم کو آنا ہو ایسے میں ابھی اشاد آگے ڈونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں 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 ملنے کے نہیں نایاب ہم نایاب ہم نایاب ہم نایاب ہم نایاب ہم ڈونڈ آگے اگر ملکوں ڈونڈ آگے اگر ملکوں ڈونڈ آگے اگر ملکوں ڈونڈ آگے اگر ملکوں ڈونڈ آگے اگر ملکوں